اسلام علیکم باغبان دوستو میں وحید مڈل وحید اکیو ڈیٹس افیشل سے میں ایک باغبان ریجسٹر سیلر ہوں ریجسٹریشن نمبر میرا 23 ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خجور کے پودے پر پولینیشن کس طرح کی جاتی ہے مادہ خجور کو نر کبور کس طرح دیا جاتا ہے آج ہم آپ کو یہ طریقہ کار دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ خجور کے پودے پر کس طرح پولینیشن کی جاتی ہے آپ جب بھی خجور کے پودے کی مطلب پولینیشن کرتے ہیں پہلے اسے اس طرح کٹ لگا کے یہ تیار مطلب سپی ہے یہ مادہ خجور کی تیار سپی ہے اس طرح اس کو کٹ لگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ مطلب اس کو کٹ لگ گیا ہے اور اس میں سے یہ دیکھیں دو سریعہ اٹھا کے نر پلانڈ کی یہ والی دو سریعہ اٹھا کے مادہ خجور کے ایک مطلب غوشے میں رکھنی پڑتی ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ نر پلانڈ کا بورج جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں پودر ہے کے نہیں اگر پودر نہیں ہوگا تو وہ مطلب ہے کہ کچھا ہوگا یہ دیکھیں اب یہ ہم نکال کے نئی دو نکال رہے ہیں پہلی سے یہ پودر گر گیا ہے اب نئی دو نکال کے ہم یہ رکھ رہے ہیں جو چھوٹا پودہ ہوتا ہے اس پر یہ دو سریعہ رکھنی پڑتی ہیں دو اور بڑے پودے پر تین رکھنی پڑتی ہیں اس طرح اس کی پولینیشن اس طرح کرنی پڑتی ہے اس طرح اس کو سنٹر میں پھر رکھ دینا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ رکھ دی ہیں نیچے پہلے ہم نے یہ کاٹا ہوا تھا ایک اور گچھا اس میں بھی ہم یہ دو رکھ رہے ہیں سب سے پہلے چیک یہ کرنا چاہیے کہ اس میں پودر ہے یا نہیں ہے بس یہ اس کی یہ پولینیشن یہ اس کا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں جی باغبان دوستو یہ طریقہ کار ہے پولینیشن کا یہ اس طرح مادہ خجور کی جو سپی ہوتی ہے مطلب جو غوشہ ہوتا ہے گچھا اس کو اس طرح کاٹ کے مطلب کٹ لگا کے اس کے بعد اگر چھوٹا پودر ہے تو اس طرح مطلب میں دو سریعہ اٹھا کے نر پلانٹ کی یہ دیکھیں یہ نر پلانٹ کی دو سریعہ میں نے اٹھا لی ہے اب یہ اس کے سنٹر میں میں یہ رکھ رہا ہوں اس کی یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اندر سنٹر یہ پولینیشن ہے یہ پولینیشن کا طریقہ کار ہے یہ پولینیشن ہو گئی ہے یہ پولینیشن کا طریقہ کار ہے اس طرح اسے داتری اٹھا کے یا کوئی بھی مطلب تیز دھار کیز ہو اس سے اٹھا کے اس طرح کٹ لگا کے سنٹر میں کٹ لگانا پڑتا ہے کٹ لگا کے اس کے بعد یہ یہ نر پلانٹ کبور ہے اسے اس طرح مطلب نکال کے سب سے پہلے چیک یہ کرنا چاہیے کہ اس میں پوڈر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں پوڈر ہونا لازمی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح پولینیشن کرنی پڑتا ہے یہ پولینیشن ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی باغبان دوستو یہ خجور کے پودے کی پولینیشن ہم نے کر دی ہے یہ طریقہ کار ہے پولینیشن کا اگر کسی بھائی کو بھی پولینیشن میں مسئلہ آ رہا ہو خجور کا جیسا بھی سزم شروع ہے اگر کسی بھائی کو بھی خجور کا حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ پولینیشن کرتے ہیں خجور کے پودے کی تو سب سے پہلے یہ نر پلانٹ کا یہ مطلب بور ہے یہ مطلب میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں مطلب یہ پکا ہے یا نہیں ہے مطلب جس میں پودر ہوگا وہ پکا ہوگا وہ پولینیشن کے قابل ہوگا جو مادہ خجور میں پولینیشن کرتے ہیں جس طرح ہی ہم نے کیو بھی ہے اگر اس میں پودر نہیں ہوگا تو یہ مطلب کچھا ہوگا یہ کسی کام کبھی نہیں ہوتا جب بھی پولینیشن کریں تو اس کا یہ ضرور چیک کریں